ریڈیو پاکستان پروگرام سنیے آئیے قرآن حکیم سیکھیں معلم ہیں قاری محمد لقمان قادری آئیے قرآن حکیم سیکھیں اور جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے عزیز طلبہ اور سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں اور محترم سامین آج کا ہمارا تجوید کا سبق یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کو اظہار ادغام اقلاب اخفا کی تعریف بتلائیں گے نمبر ایک اظہار اظہار کہتے ہیں نون اور میم کو ان کے مخرج سے بغیر غنے کے ادا کرنا جیسے ان عمتہ نمبر دو ادغام ادغام کہتے ہیں دو حرفوں کو ایک کر کے ایک مشدد حرف کی طرح ادا کرنا جیسے الیکم مرسلون نمبر تین اقلاب اقلاب کہتے ہیں ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا جیسے مم بعدی سمیعن بصیر نمبر چار اخفا اخفا کہتے ہیں کہ نون اور میم کو ان کے مخرج سے ادا کرتے وقت صفت غنہ کو خیشوم سے ایسے ادا کرنا کہ نہ ادغام ہو نہ اظہار میم کے اخفا کو اخفا شفوی اور میم کے اظہار کو اظہار شفوی اس لیے کہتے ہیں کہ میم کا مخرج شفتین ہے سامین اکرام آج کا سبق ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر پانچ سے شروع کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا يخفا علیہ شیئن فی الارض ولا فی السماء ان اللہ لا يخفا علیہ شیئن فی الارض ولا فی السماء اس کو ابتدائے تلاوت درمیان سورت کہتے ہیں جیسے ہم نے سورہ آل عمران سے شروع کیا تھا تو اس کو ابتدائے تلاوت ابتدائے سورت کہتے تھے اب یہ جب تک سورہ آل عمران مکمل نہیں ہو جاتی اس وقت تک یہی طریقہ رہے گا کہ اس کو ابتدائے تلاوت درمیان سورت کہا جائے گا اور اس میں عوذ باللہ ضروری ہے اور بسم اللہ میں اختیار ہے پڑھنا باعث برکت ہے اور بسم اللہ کو ملانے اگر پڑھیں اور پھر ملانے اور ناملانے کے اعتبار سے دو طریقے جائز ہیں اور دو نجائز ہیں اس کی تفصیل پہلے بیان کی جا چکی ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ جھٹکے کے ساتھ مد کر کے جھٹکے کے ساتھ رکھیں حمزہ ساکن ہو گیا وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا فِي السَّمَاءِ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاء هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاء لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آیَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابُ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آیَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آیَاتٌ مُحْكَمَاتٌ منہ آیاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ منہ آیاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ منہ آیاتٌ مُحْكَمَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ آیاتٌ مُحْكَمَاتٌ مُحْكَمَاتٌ مِنْ نون تنوین کے بعد میم ہے تو نون کا ادغام ہوا غنے کے ساتھ اور محکماتٌ هُنَّ نون تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے ہاں ہے تو یہاں اظہار ہوا اظہار حلقی امُّ الْكِتَابِ میں اور ہُنَّة میں دونوں میں نون اور میم مشدد ہیں لہذا ان پر بھی غنہ لازم ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَمٍ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَمٍ حاکی آبازی بھی آئے مِنْ مِنْ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ بِبْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ مَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهِ مَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهِ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَالرَّاسِقُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةَ وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةَ سمجھے بیٹی آپ پڑھیں غین موٹا کریں لَا تُزِغْ لَا تُزِغْ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا وَهَبْ لَنَا بِاللَّدُنْكَ رَحْمَةَ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابِ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمِ اللَّا رَيْبَ فِيهِ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمِ اللَّا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِعَادِ صدق اللہ العظیم صدق اللہ العظیم عزیز طلبہ اور سامین اکرام اب میں ایک بار ان تمام آیات کو دہراؤں گا جو آج ہم نے مشک کی ہیں آپ انہیں غور سے سماعت فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لَا يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا اِلَهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آیاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ سَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ وَبْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهِ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ رَبَّنَا لَا تُزِرْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابِ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمِ اللَّا رَيْبَ فِيهِ اِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِعَادِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ پیارے بچوں اور محترم سامعین یہ تھا ہمارا آج کا سبق آج ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر پانچ سے آیت نمبر نو تک کی مشق کی کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام آپ سن رہے تھے آئیے قرآن حکیم سیکھیں معلم تھے قاری محمد لقمان قادری پروڈیوسر اعتصام الحق اور محمد تسلیم پیشکش وریڈیو پاکستان کراچی یہ پروگرام قومی نشریاتی رابطے پر پیش کیا گیا پیشکی بیشویییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی